ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل امیسٹار آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشنل مل سکتا ہے آگ کیونکہ ہم جاننے والے ہیں ڈا سکس سٹوری آف آئی پی ایس سفین حسن چلیے شروع کرتے ہیں سفین حسن کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سفر کو اگر ہم قریب سے جانے تو پچھا چلتا ہے کہ قدم قدم پر نہ جانے کتنی مصیبتیں تھی نہ بھرپیٹ کھانا نہ کوئی فیننشل سیکیورٹی اور تو اور ہمیشہ اول آنے والے سفین کو فیس بھرنے تک کے لالے پڑ جاتے تھے پر ہمیشہ مسکرانے والے سفین کو زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی ایک ساکشاتکار میں بہت ہی سہجتہ سے مسکراتے ہوئے سفین یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے جیون میں یہ سب پریشانیاں نہ ہوتی تو آج شاید وہ یہاں نہ ہوتے سفین کا سیدھا حساب ہے جتنی کٹھینائیاں اتنا تگڑا موٹیویشن اتنی تگڑی سفلتا اسی فارمولے سے سفین آگے بڑھتے گئے اور قسمت ان کے حوصلوں کے آگے گھٹنے تیک دی جئی گجرات صورت کے ایک چھوٹے سے گاؤں کانو دار کہ سفین کی شروعاتی شکشہ وہیں سکھ کے سرکاری سکول میں ہوئی ایک دن ان کے سکول میں کسی کاریکرم میر ڈی ایم کا آنا ہوا ان کی رتبے اور شان کو دیکھ کر سفین نے اپنی موسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے موسی موسی نے بچے کو سمجھانے کے لیے اسی پرکار اتر دے دیا کہ بس سمجھ لو کہ یہ جلے کے راجہ ہے سفین کے بالمن نے یہ بات بس گئی وہ بولے کیسے بنتے ہیں دی ایم اور پتا چلا ایک پرکشہ پاس کر گئے بس اسی دن سفین نے تیکر لیا کہ وہ بھی بڑے ہو کر آفیسہ بنیں گے اور یہ سفین کا کوئی بچپنا نہیں تھا یہ وہ فیصلہ تھا جو کبھی نہیں بدلا آنے والے سالوں میں ان کے دوست رشتدار یہاں تک کہ گاؤں والے بھی جان چکے تھے کہ سفین افسر بنیں گے جن سے کوئی رشتہ نہیں وہ ان کے مسیحہ بنیں سفین بچپن سے جدی تھے انہیں جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ جو تھان لیتا تھا وہ پورا کر کے ہی دم لیتا تھا پڑھائی میں ہمیشہ سفین کی شروعاتی شکشہ تو جیسے تیسے پوری ہو گئی پر جب گیاروی میں انہوں نے سائنس لینی چاہی تو گاؤں کے سرکاری سکولوں میں یہ سبیدہ نہیں تھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کوئی پبلک سکول چنا جا سکے تب ہی وہاں ایک نیا پبلک سکول کھلا جس میں سفین کے پرانے شکشک بھی تھے وہ سفین کی پڑھائی کے وہ سفین کے پڑھائی کے قائل تھے انہوں نے سفین کو وہاں پڑھنے کا موقع دیا اور فیس کے بول سے بھی مکتی دلائی اس کے بعد سفین نے اینائیٹی سے انجینئرنگ کی اگلے سٹیپ میں وہ دلی چاہ کر سویل ساویسز کی تیاری کرنا چاہتے تھے پر پھر سے سمسیا وہی تھی کیسا تب ہی سفین کے گاؤں کے ایک پریبار جنہیں سفین اپنے دوسرے ماں پہ پیدا کا درجہ دیتے ہیں انہوں نے یہ خرچ سارا اٹھایا اور اپنے تیسے پر سفین کو دلی تیاری کے لیے بھیجا دراصل شوشاوک کے دوران سفین ان کے سمپرک میں آئے تھے تب ہی حسین بھائی پولارا اور زرینہ بین پولارا نے سفین میں سمبھاونا کا اسین سمندر دیکھ لیا تھا انتطا ہوا بھی وہی جن سے کوئی رشتہ نہیں ان کے مدد کرنے سے سفین کا موٹیویشن اور ہائی ہو گیا اور وہ اپنے سپنے کے پرتی اور کمیٹیڈ ہو گئے ماتا پیدا نے بھی کوئی قصد نہیں چھوڑی جی ہاں سفین کے پیدا مصطفی حسن اور ماں نسیم بانو دونوں ایک ڈائیمنڈ یونیڈ میں کام کرتے تھے کچھ سالوں بعد اچانک ان کا کام چھوٹ گیا اور گھر میں پیسے کی گھنگھول سمسیہ آ گئی پر ساخت جیسے سفین میں ان کے ماں باپ سے ہی آیا ہو دونوں نے ہمت نہیں ہاری اور سفین کے پتا نے ان کا کام شروع کیا اور ماں شادی دیا میں روٹیا بنانے آرڈر لینے لگی دونوں بس چاہتے تھے کہ کیسے بھی سفین کی پڑھائی نہ رکے دو بھائیوں میں بڑے سفین نے بھی ماں باپ کا جہاں سمبھف تھا وہاں سہیوگ کیا وہ کہہ دے ہیں کہ محنت اور نیکی کا پار انہوں نے اپنے مادہ پتا سے ہی سیکھا ہے سفین کو جہاں زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی وہیں زندگی بھی ان کے جم کر امتحان لے رہی تھی مین پرکشا جو ان کی تھی اس میں جب جاتے سوے سمجھے سفین کی سکوٹی سے سل گئی اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیسٹ پیر کے لیگمنٹس ٹوٹ گئے ہاتھ میں چوٹ تھی اور سر سے خون بہرا تھا سفین نے سب سے پہلے یہ چیک کیا یہ ان کا رائٹ ہینڈ جی ہے ان کا رائٹ ہینڈ ٹھیک تھا جس سے وہ پرکشا دینے چلے گئے بس پوٹی اٹھائی اور چڑھ پڑے ایکزام لکھنے اور آج سفین حسن آئی پی ایس موسیقی موسیقی